جلدی سے اس کے سوالوں کی طرف جاتے ہیں لیں جی who can cross the check after its issue check issue ہونے کے بعد کوئی اسے cross کر سکتا ہے ہاں جی جو بھی holder ہے وہ اسے cross کر سکتا ہے اور کوئی بھی holder اسے cross کر سکتا ہے اور آپ نے ایک table دیکھا ہے کہ جس کو ملے وہ بعد والا بندہ بھی اس کو cross کر سکتا ہے simple کو general بنا سکتا ہے general کو special بنا سکتا ہے general special کو وہ بنا سکتا ہے restrictive بنا سکتا ہے account بھی بنا سکتا ہے تو آپ نے کئی options اس میں پڑے ہوئے ہیں explain the term check as defined in negotiable instrument and list down the essential elements of valid check check بتائیں اور check کے elements بتائیں رٹے والا سوال state the condition of when a check cross generally is considered to be paid by a banker in due course or out of due course اگر due course میں pay ہو یا out of due course ہو تو پھر کیا ہوتا ہے بات سمجھائے describe the rights of banker when payment of check cross generally is made in due course and consequence of payment out of due course in due course کا کیا مطلب ہے نیک نہیں ہاتی out of due course کا مطلب کیا ہے نیک انٹینشن نہیں ہے اس کو پتا ہے گڑ بڑھ کا تو due course میں payment کرے گا بچ جائے گا اور out of due course payment کرے گا libel ہو جائے گا what do you understand by term check اور check کب جنرل کروس مانا جاتا ہے تو چیک بتائیں گے اور جنرل کروسنگ کی ہوتی ہے وہ بتائیں گے انڈر پروریوں نے گوشیبل انسٹومنٹ ایک ایڈنٹیفائی دا پرسنگ ہو می کروس دا چیک آفٹر ایس اس اسشوئنس اور مینار انویٹیسی کروس تو ہولڈر اس کو بعد میں کر سکتا ہے اور کیسے کیسے کر سکتا ہے وہ ہم نے ایک ٹیبل پڑا کہ وہ آگے بعد میں کیا کیا کر سکتا ہے describe the purpose of crossing a check also state whether a check can be crossed specially more than once crossing کسے کہتے ہیں اور کیا چیک ایک سے زیادہ دفعہ cross ہو سکتا ہے بنانے والا نہیں کر سکتا لیکن جس کے نام پہ cross وہ آگے کسی اور کے نام پہ کر سکتا ہے آپ دیکھیں آئی کےپ کو crossing کتنی پسند ہے نگوشیب انسٹومنٹ کے تحت بتائیں کہ نوٹ نگوشیبل لگ دینے سے چیک کے ساتھ کیا ہوتا ہے اب تو آپ کو یاد رہے گا what would be the effect of word not negotiable on check cross generally واہ ایک دفعہ انہوں نے سوال پوچھا ایک special crossing میں not negotiable لکھنے سے کیا ہوگا اگلی دفعہ انہوں نے سوال بدل دیا انہیں کا جنرل crossing والے پہ not negotiable لکھنے سے کیا ہوگا سیم ہی ہوگا explain different type of crossing of check along with their respective effect الگ الگ طرح کی crossing بتائیں اور ان کے effect بتائیں finally ایک سوال تھوڑا سا بڑا اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بڑا logical سا سوال ہوگا پڑھتے ہیں amir do a check in favor of غالب محمود on zenon bank limited xbl amir نے غالب محمود کے نام پہ ایک check بنایا اور وہ check xbl کا تھا xbl ڈروئی ہے he cross the check specially to be paid into rhenium bank limited rnbl اس نے اس کے نام پہ اس کو کر دیا special cross اب سوچ کے بتائیں کہ کون پیمنٹ لے سکتا ہے rnbl check was stolen from غالب's wallet غالب کے wallet سے چوری ہو گئی اور چوری سامنے آنے سے پہلے check was deposited in favor of another person having the same account title غالب محمود ایک اور بندہ جس کا نام غالب محمود تھا اس کے اکاؤنڈ میں چلا گیا روڈیم بینک لیمیٹیڈ rdbl بڑے چلا کے ہیں ملتے جلتے نام لکھے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ جلدی میں پڑتے ہوئے سمجھ جائیں کہ سیم بینک ہے اوپر والا بینک تھا rnbl اور نیچے والا ہے rdbl special crossing کونسے بینک پہ ہوئی تھی تو کیا rdbl کو پیمنٹ ملنی چاہیے تھی نہیں ملنی چاہیے تھی بتائیں xbl xbl کون ہے یہ والے بھائی ساب روڈی would be liable to true owner ہاں special crossing ہوئی تھی اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ special crossing جس بینک کی ہوئی ہے صرف اسی کو پیمنٹ کرے اس نے اس کے علاوہ کسی کو پیمنٹ کی ہے ذمہ دار ہے سیدھا کونسے پوچھا لیکن situation منا دی assume that in a above the stolen check was deposited in favor of another person having the same account title غالب محمود into his account maintained with rnbl وہ کہہ رہے ہیں assume کرو کہ اس دفعہ پھر سے چوری ہو جاتی ہے season 2 اور اس بندے کا نام بھی same ہے اور اس بندے کا بینک بھی وہی والا جس کے نام پہ special crossing ہوئی ہوئی ہے اب بتاؤ کیا ہوگا اب کہیں گے آپ کوئی قصور نہیں اگر اس نے نیک نہیں ہتی اسے وہ پیمنٹ کر دی اور اس ڈیو کورس میں کی ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو یہ ایک genuine payment ہے تو پھر ایک دم سے انہیں لگا کہ کہیں آپ scenario پڑھ کے سوچیں کہ اپنے logical سوال بنا دیا تو انہیں ایک چھوٹا سا رٹے والا سوال بنا دیا کہ وہ کونسے سکم سانسے ہیں جن میں banker must refuse payment of a check وہی والا کہ اگر stop payment countermand instruction دی بھی ہے death کا پتہ لگے سوال بنا دیا سوال بنا دیا سوال بنا دیا